بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان کے وقیل سلمان صفدر صاحب نے خوش خبری سنائی ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے عمران خان بوشرہ بیبی اور شاہ محمود قریشی جیل سے باہر ہوں گئے میں آپ کو اس سے بڑی خوش خبری سناتا ہوں میرا خیال یہ ہے خیال کہ اب مجھے اس پہ یقین ہے کہ عمران خان کے اقتدار کا راستہ اب نہیں رکھ سکتا پہ در پہ ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں مجھے تو خیر یقین تھائی مجھے تو نائنٹی سکس میں یقین تھا میں نے اس پہ لکھا تھا اٹی تری میں بھی ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ یہ آدمی ریٹائرمنٹ کے بعد پولیٹکس میں آئے گا کیونکہ کاروبار کا تو ہے نہیں یہ نوکری کرنے کے قابل ہے تو اس کے لیے ایک ہی فیلڈ رہ جائے گا وہ جو ظاہر الٹی میٹ لی آیا وہ خان صاحب ہمیشہ اس میں حیرت کا ظاہر کیا کرتا تھا اٹی تری میں تمہیں کیسے پتا تھا میں نے کہا ایسے خیال آیا ہے ایک دن خیال اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کریڈٹر نے کوشش نہیں کرنی چاہیے میں نے نائنٹی سکس میں کہا تھا یہ وزیراعظم ہوگا اور ایک دن ایسا گزرا ہے جب میں نے یہ کہا کہ یہ نہیں بن سکتا میں نے بعض پالیسیوں پر نکتشینی کی سٹیٹیجیز پر کی اور وہ کہتے بھی تھے عمران خان کہ تم واحد آدمی ہو جیسے یقین ہے خود انہیں مجھ سے زیادہ یقین تھا اس لیے کہ پید ارپے واقعات ہو رہے ہیں جب فرید زکریہ if not the best one of the best anchors of United States America کے پہترین ٹی وی میزوانوں میں سے ایک ہے اس نے کہا جیل میں کبھی کوئی election نہیں جیتا وہ جیت گیا دیکھئے وہ ردوان کے پارٹی بھی جیتی تھی لیکن وہ ایک سیاسی پارٹی تھی اس میں بہت سے سیاستدان تھے ان کی کامیابیوں کا ایک ریکارڈ تھا فرق یہ ہے کہ ترکی کی فوج نے دانائی کا مظاہرہ کیا ایک آخری اٹیمٹ کی انہوں نے بیش سو پندرہ میں کہ وہ بتدریج پیچھے ہٹ گئی ہے اور اب اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس کا اکرام ہے ان کا کردار ہے اور اگر ہم منکرین حدیث کے سوا سب لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آخر کار ترک فوج کو ایک تاریخ اخصاص کے ظاہر دا کرنا ہے جیسے انہوں نے قسطنطنیہ فتح کر کے یورپ میں داخل ہوئے تھے ایک دن یہ اس علاقے کی فوج اس کو خراسان کہا جاتا ہے یہ خراسان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس خراسان کی نشاندہی کی تھی اس میں افغانستان تھا اس میں پاکستان کا ملتان تک کا حصہ تھا ایران کا کچھ حصہ تھا لیکن اب خراسان پاکستانی ہے اس لیے کہ آرمی اس کے پاس ہے ایٹم بھمیس کے پاس میں ان کا ایک تاریخی کردار ہے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پشینگوئی درست ہوئی ہر پشینگوئی اب اگر آپ چاہیں تو کسی اگر میں ساری ان پشینگوئیوں پہ وہ تو لکھی ہوئی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ مجھے اس کے لیے بڑی ریسرچ تو نہیں کرنی ہوگی وہ بتا دوں گا میری امت ایران فتح کرے میری امت رون فتح کرے میری امت ڈھال کے چھیروں والے نے تاتاریوں پر فتح پائے اور بھی ہیں وہ تاریخہ یہ جو لوگ امران خیل کے مخالف ہیں وہ احمقانہ پالیشوں پر کا وہ ہیں اپنا جامزن ہے اس پر بات یہ ہے کہ اسیشنٹ ایڈوکیٹ جنرل اور وہ ڈیپٹی ایڈوکیٹ جنرل نے سیوہ دے دیا ہے پختون خواہ میں مجھے آدمین نہیں کی مجھے وہ ظاہرہ کس لے دے دیا وہ حکومت کی نمائندگی نہیں کرنا چاہتے حکومت کی نمائندگی سے انکار کر دیا ملتان کا ڈیپٹی کمیشنر جو ہے اس کے گھر پہ سیکورٹی بٹھا دی گئی وہ بات نکل گئی ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد کی گرفتاری کا حکم دے دیا کل اس کو پیش کیا جائے سارے صوبے کے آئی جی سے کہا گیا انہیں بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا ایکزٹ کٹرول لسٹ میں ڈال دیا جسٹرس بابر ستار نے اور جسٹرس بابر ستار اپنی ڈٹ کے کھڑے رہنے والے آدمی ہیں انصاب پر کسی کی ہم ہی نہیں ہیں وہ جب آتے تھے نی چینلز پہ ڈسکیشنز میں تو ان کا رجحان جو تھا امران خان کے خلاف تھا لیکن انصاب پسند آدمی جج بن جاتا ہے تو اس کا کوئی دوست اور دشمن نہیں ہوتا ارجن نے کہا مہاراج کرشن سے کہ میں کیسے یہ جنگ لڑ سکتا ہوں مہابارت میرے سامنے میرے رشتدار کھڑے ہیں انہوں نے کہا ارجن تم سچائی پر ہو انہوں نے کہا میں سچائی پر ہوں انہوں نے کہا سچائی کا کوئی رشتدار نہیں ہوتا عزمہ خان نے علیمہ خان نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اور بھی ویڈیو ثبوت موجود ہیں صرف ایک کمیشنر ملتان کا نہیں ہم بہت اس لیے ظاہر نہیں کر رہے کہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی ہوگی دیکھیں نے چودر علیہ صاحب ایمن نے پی ٹی آئی کے اسلام آباد آ رہے تھے اغوا کر لیا گئے دیکھیں نا ایک اور میدوار بھی نام بتاتا ہوں اس کا نوٹیفکیشن کیسل کر دیا کراچی میں کسی ایک شخص کو یقین نہیں ہے کہ ایم ایم اے نے کوئی سیٹ جیتی ہے چار مہینے سے دھرنا ہو رہا تھا چمن میں لیکن کل گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں پاسپورٹ لاؤ اوہ بھائی یہ کام بتدریج کی جاتے ہیں پاسپورٹ بالے جو حکم ہے وہ غلط نہیں ہے یہ اشتعال میں فیصلے کرتے ہیں یہ بے حکمت لوگ ہیں اور بے حکمت لوگ کے نصیب میں کوئی کامیابی نہیں گرفتاریاں ہوئیں اب وہ کوئٹہ سے لے کے افغانستان کی سرد بند ہے نو ایمپورٹ نو ایکسپورٹ اور اچکزہی کو ایسا موقع خدا دے اس نے کہا میں وہاں پہنچوں گا بھائی وہاں لوگوں کو ہزاروں لوگوں کے نصار اس پر آپ پٹرول کی ایران سے سمگلنگ کی اجازت دے رہے ہیں اور ایران میں بھی سمگلنگ ہوتی ہے اپنا یہ بکرے وغیرہ بہت سی چیزوں کی ہوتی ہیں کہ وہ ہے اپنا مجبوری ہے ان لوگوں کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے گوادر میں یہ الگ بات ہے گوادر کے مچھلیاں پکڑنا والوں کا روزگار شینے کی کوشش کر رہے ہیں کرتا رہے عزمہ خانہ مشرہ بی بی کو کہ علاج کے لیے ہائی کوٹ میں درخواست دائر کی ہے مریض کے علاج کے لیے ہائی کوٹ میں جانا پڑتا ہے اور سینیٹر ابباس ان نے کہا ہے ان کو زہر دیا گیا ہے میرا خیال ہے کوئی ایسی چیز دی گئی کھانے میں جس سے عذیت پہنچے دیکھے کس نے دی یہ میں نہیں کہتا میں ہمیشہ کہتا ہوں تحقیقات اگرچہ ہے نہیں کوئی تحقیقات کرنے والا تو پھر اب وہیں اڑتی ہیں ساکت ختم ہوئی اسٹیبلشمنٹ کی نون لیگ کی پیبل پارٹی کی ایم کی ایم کی اوہ سچی بات ہے کسی کی کوئی ساکھ نہیں نہ میڈیا کی کوئی ساکھ ہے سوشل میڈیا پہ دو ظاہر ہے غیر ذمہ دارنی چیزیں ہوتی ہیں ذمہ دار لوگ بھی ہوتے ہیں جس کی ساکھ ہے مشاہد حسین کی اس نے کیا کہا آج سینیٹ میں کھڑے ہو کے اس نے کہا پی ٹی آئی جیت گئی ہے ان کے منڈیٹ کو تسلیم کیا جائے میں انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں انہوں نے یہ کہا نیشنل گورنمنٹ بنائی جائے اور انہوں نے کہا لوگ انہیں فیصلہ کر ڈالا یہی بات کہی سردار اختر مہنگل نے یہی کہی اب دو سمدہ چک رہی نے اور شاید خاکان ابباسی نے کیا کہا ٹی وی کے ایک پروگرام میں انہوں نے کہا وہ بھائی جاوپ انڈی میں میزبان سے کہا بھائی آپ انڈی میں کسی بھی آدمی سے پوچھنے کون جیتا ہے حکومت سازی انہوں نے کہا نہیں کرنی چاہیے مشاہد حسین صاحب نے کہا نواز شریف صاحب سٹیٹسمن بنے بنے کیسے شاہ صاحب سے ابھی میری بات ہوئی بنے کیسے وہ بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے بھائی کو وزیر اعظم بنائیں گے خود سپر لیڈر بنیں گے موزت انگ بنیں گے خود کتاب ایک نہیں پڑی ورق ایک نہیں پڑا بلکہ کتاب کیا پوری کتاب کہاں پڑھنے تھی موزت انگ بننے چلے ہیں موزت انگ بھی ناکام ہو گئے تھا ایک چیز میں کامیاب تھا قوم کو آزادی دلانے میں معیشت کی تعمیر میں سو فیصد ناکام اچھا اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ حکومت نہیں بن رہی یعنی نہایت اتنی توہین کی ہے نون لیگ کی کہ انہیں چاہیے کہ حکومت سے کہہ دیں ہم نہیں بلاتے حکومت بلاول بھٹو نے کہا بلاوہ حکومت ہم نہیں شامل ہوتے اور تم غیر سنجیدہ لوگ ہو وہ بلاول بھٹو کہہ رہا ہے غیر سنجیدہ اصل وہ مجھے کہہ رہا ہے بھائی مجھے لیڈری کرنی ہے میں انپپلر چیزوں میں شامل نہیں ہو سکتا اب بھا پہ دباؤ آیا اور انہیں بلاول کو مجبور کیا تو وہ دوسری بات ہے لیکن جب ایک آدمی کو جس میں کوئی لیڈرشپ کی خواہش اتنی چمک اٹھی ہو جس کے ذہن میں اس طرح یعنی اس کا ولولہ پیدا ہو چکا ہو اس کو دبانے کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا مورو میں ایدھاباد کا قریب ہی ہے اتجاج جاری ہے پختون خواہ میں دھائی ہے وہ ایک نوکر ہیں اپنا شریف خاندان کے سینیٹر ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں ماں فرشتوں نے الیکشن نہیں کرا ہے انہوں نے ڈنڈا اٹھا ہوا تھا داندلی کرنے نہیں دی مروت نے الیکشن کمیشن کے ریٹرننگ افسر کے حلق میں ہاتھ ڈال کے اپنے سیٹ واپس لی حکومت بن نہیں رہی مشاہد صاحب نے کہا ہے کہ پارٹیاں مل کے قومی حکومت بنا لیں ورنہ انیشیٹیف چلا جائے گا اسکری قیادت کے بعد انیشیٹیف جا چکا شاہد صاحب میں نے ان سے گزارش کی کہ تقریر تو آپ نے ایسی کی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ آپ کے خدمت میں ایک سو ڈالر کا اٹالین سوٹ پیش کیا جائے تحفے کے طور پر لیکن قومی حکومت نہیں بن سکتی یہ بات آپ نے تقریر ٹھیکی جو کہنا چاہیے تھا آپ نے کہہ دیا نواز شریف صاحب کے خاندانی کالم نگار نے کہا ان سے نواز شریف صاحب مان جائے ان کی ایک سا پچی پچی سیٹیں ہیں پی ٹی آئی کی نہیں مانے گے تو نقصان آپ کا ہوگا چاروں طرف سے خلق خدا جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کوئی ڈیفینڈ کرنے والا نہیں صرف کوئی بے شرم آدمی ڈیفینڈ کر سکتا ہے کوئی آدمی جس کے نزدیک حمیت کی سچائی کی کوئی اہمیت نہ ہو وہ کہہ سکتا ہے کوئی نہیں کر رہا ڈیفینڈ الیکشن کمیشن کو اور سینیٹر مشتاق احمد نے وہ بات کہی سینیٹر مشتاق کوئی غیر ذمہ دار آدمی نہیں ہے جری ہیں جری ہونا اور بات ہوتی ہے غیر تو مذہر ہونا اور بات ہوتی ہے انہوں نے کہا غداری کی جیف الیکشن کمیشنر نے وہ مصطفی ہو جائے اب کیا قصر باقی رہ گئی ہے کہ کوئی لانگ مارچ ادھر پشاور سے نکلے ادھر لاہور سے نکلے ادھر کراچی سے نکلے یا سودان میں جیسے جنرل امریکوں نے لوگوں نے نکالا تھا تین دن کے لیے گھروں میں بند ہو گیا راشن لے کر اب یہ قصر رہ گئی ہے جب کسی کا برا وقت آتا ہے تو اس کی اقل اس کا ساتھ نہیں دیتی فردہ جرم آید ہونی تھی ان پہ بشرا بی بی پہ اور ان پہ ایک سو نائن ہنڈرڈ نائنٹی ملین پاؤنڈ وہ اپنا جو ہیں وہ جج صاحب نئے جج نے جج بشیر صاحب نے انکار کر دیا نئے جج نے حلف نہیں لیا لیکن وہ فردہ جرم کے 23 فروری تک ملتو ہو گیا وہ بشرا بی بی تو پیشی نہیں ہو سکتی تو بی بیمار ہیں ہیں جی نواز شریف سا بیمار تھے تو پورا ملک جو ہے وہ سر پہ اٹھایا ہوا تھا بلکہ آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا مابرہ یہ ہے کہ مر جائیں گے فوت ہو جائیں گے جھوٹا سرٹیفکٹ ایک دن بتاؤں گا آپ کو وہ سرٹیفکٹ کیسے بنا تھا پوری کہانی مجھے معلوم ہے اور بہت سی کہانیاں آپ بھی بتانے والی ہیں جنرل باجوہ کے وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ کا اور اس کا یہ اختلاف ہو تھا کبھی کہتا ہے یہ ہوا تھا عمران خواہ اس کا اوہ پوری کہانی ہے کہ ان چیزوں پہ اختلاف ہوا تھا باجوہ بیکاؤ تھا عمران خواہ میں ہزار خامی ہوں گی بیکاؤ نہیں تھا باجوہ کو تو نہ اپنی عزت عزیز تھی نہ ملک کی نہ خاندان کی زہر حسین قراشی جو میں نے آپ کو بتایا ہے انہیں ون فورٹی سکس ہے ان کو ان کا نوٹیفکیشن روک لیا گیا ہے کراچی میں کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ ایم کی ایم کے کچھ نوٹیفکیشن روک دی جائے انتیس ملدموں کی زمانت منظور ہو گئی ہے جو کور کمنڈر آہوز جس کو زبردستی جناہ اس کہہ رہے ہیں جناہ جناہ بے قائد آزم نے جناہ اس کیوں کہتے ہیں کہنے تو قائد آزم آہوز کہیں آپ لوگ کو یہ سمجھ نہیں ہے جناہ کیا مطلب ہے جناہ تو بہت سارے تھے وہ قائد آزم تھے جو نعرہ لگا تھا نائنٹین تھرٹی سیون کے اپنا وہ کارڈا صاحب نے لگایا تھا شہنشاہ اپنا ہندو پاکستان قائد آزم محمد علی جناہ تو قائد آزم انہیں ڈانٹ دیا انہوں نے کہا I don't belong to royalty تو پھر قائد آزم رہ گیا اس کو چونکہ ساری قوم اسرار کر رہی تھی اس کو انہوں نے قبول کر لیا اپنے محمد علی جناہ کو اپنے خود کو جناہ کرتے تھے اور علی امین گنڈاپور نے علی امین گنڈاپور کا فیصلہ نہیں ہے علی امین گنڈاپور کو ہم جانتے ہیں کتنے دانش رکھتا ہے بہرحال اگر تو عمران خان کے کہنے پر چلا تو شاید کچھ بات بن جا ہے میری رائے اس کے بارے میں نہیں بدلی ہے وہ اعلان کر دیا مساجد کی بجلی فری لیکن اس سے اہم بات یہ ہے مساجد کو بجلی فری دینے میں تو کوئی حرجی نہیں ہے اگر کسی کو فری دی جا سکتی ہے تو مساجد کو دی جا سکتی ہے یہ جو لاکھوں آدموں کو فری دی جا رہی ہے ان کا استحقاق نہیں ہے مساجد کو فری دے دی کوئی بات نہیں بترین حالات میں اللہ برکت دے گا انشاءاللہ نمازیوں کو بجلی فری دی ہے نا حالانکہ انہوں نے مطالبہ بھی نہیں کہتا ہے صحت کارڈ بحال کفالت پروگرام بحال جیسے ہی انہیں اگر اگر نے موقع دیا گیا اور موقع میں نے امیدہ مل جائے گا تو دیکھئے گا کیسے لوگ کم پڑھے کہاں مہترمہ مریم نواز کے حکومت وہ آج چیف سیکرٹری نے انہیں بریفنگ دی ہے آئی جی نے بریفنگ دی ہے دوسروں نے بریفنگ دی ہے اور بائیس فروری کوئی جلاس بلا لیا ہے حکومت بنا لیں گے کہ بھئی یہ ہو جائے پکا پکا نہیں ہو سکتا سلاب کے راستے میں مارت کچھی ہو یا پکی ہو اسے ختم ہونا ہوتا ہے بیرسٹر زفراللہ خان نے کہا نون لکھ لو کہ ہم مانتے ہیں ہمیں کم ووٹ ملے آپ کو جو کم ووٹ ملے بیرسٹر زفراللہ اس سے پہلے بھی بعض مواقع پر ہیں ایسی درے درے سچ بولتے ہیں انہوں نے کہا تھا جو کچھ وہ اس کے ساتھ کیا اپنا عمران خان کی بیگم کے ساتھ تو پاکستانی قوم قوم نے لے ویسے وہ جو ہیں وہ خوش ہیں ابھی انہوں نے ایک فلم بھی بنائی ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ it is a love letter to پاکستان اور وہ پاکستان کی کھلے دل سے تعریف کرتے کہ پاکستانی قوم تو اچھی ہے وہ ٹھیک ہے کہ شعور نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے یہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہے سید عاصف جلال اور اسیسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل ہیں محمود شاہ جو مصطفی ہوئے ہیں جناب والا کتنے بشمار موضوعات ہیں راجہ ریاض صاحب کہتے ہیں عمران خان نے ایسا جادو کر دیا ہے کہ ہم دلائل لیتے ہیں لوگ پھر بھی نہیں مانتے اور ان کے ہم ہی ہم سے ہاتھ ملانے کے لئے تیار نہیں یہ بات نہیں ہے راجہ ریاض صاحب آپ نے کی غدداری پارٹی سے اور لوگ اس کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ورنہ یہ عمران خان کے بے شمار اس سے اختلاف کرنے والے ہیں جو عبروبند ہیں اختلاف کرتے ہیں نا اختلاف کا ایک طریقہ ہوتا ہے آپ تو بگ گئے بکاو آدمی سینیٹر عباس جو ہیں انہوں نے کہا ان عباس نے اور عباس یہ وہی ہیں یہ دوسرے ہیں عباس بپی انہوں نے کہا کہ میں ایک زندہ لاش ہوں میرا گھر توڑ دیا گیا میری فیکٹری تباہ کر دی گئی میں نے پریس کانفرس کی مطلب انہوں کہا پریس کانفرس یا نہیں ماں بھی مانگ لی سینڈر کر دیا اور لوٹ کے گھر آیا تو والدہ صاحبہ کو فالج ہو چکا تھا ویسے ان کے خدمت میں عرض ہے کہ فالج اس وجہ سے نہیں ہوا وہ قادر مطلق جو ہے رحمان الرحیم جو ہے غفور الرحیم جو ہے اس میں وہ منتقم ہستی نہیں ہے وہ تو کوئی بھی صورت ہوتی اللہ تعالیٰ انہیں شفاہ آتا فرما ہے وہ تو جو بیماری آنی ہوتی آنی ہوتی جو آزمائش آنی ہوتی ہے لیکن آپ کھڑے رہے تو سرخرو ہو جائیں گے اس میں سینیٹر اجاز چوزری کے لیے جناب قرارداد پیش کی گئی ٹویٹر بند ہے کبھی کھلتا ہے تھوڑی دیر کے لیے عالمی میڈیا میں انٹرنیشنل میڈیا میں اس پہ ایک شور برپا ہے اور علی محمد خان نے عدالت سے رجوع کر لیا ہے ساد رزوی نے کہا اکتر ہزار ووڑت ہے نواز شریف کے ایک لاکہ اکتر ہزار کر دیا خیر یہ کوئی راستہ نہیں ہے مانصر اپی کے فارٹی میں عبدالشکور خان کے ووٹ جن کے جلے ہوئے ووٹوں کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ ان کو دوبارہ گنتی کر کے ایک سو کتیس ووٹ سہرہ دیا گیا سوہدری علیہ السلام کو بتایا آپ کا اقواہ کر لیا گجرنوالہ کے ایک پولنگ افسر کا بیان آئے میں کوشش کروں گا کہ یہ بہت لمبا نہ ہو گیا کہ وہ سنا دوں آپ کو کہ جو کام مجھ سے کرایا گیا ہے اللہ مجھ سے آئندہ نہ کرائے دیکھیں انہیں کہنا چاہیے میں نے غلط کیا میں قوم سے معافی مانگتا ہوں اللہ سے معافی مانگتا ہوں ہیں جی تو اور بھی ہیں علی مرخان کہتی ہیں شاید خقان اب باسی نے جو زیادہ نکتے کی بات کہی کہ اب اچھی بات کہی کہ حکومت سادی کوئی حل نہیں ہے مسئلہ کا بے بغیر بنیاد کی امارت بنانے کا بنانا کوئی دان آئی نہیں ہے ہم نے سیٹلیٹ ٹاؤن کراچی میں دیکھا تھا تین یا چار منزلہ امارت سی دڑام سے نیچے گر گئی امارتیں نہیں گرتیں لیکن امارت اتنی زیادہ بنیاد کمزور ہو اس کی بنیاد کمزور ہے گجرات کا قصہ سن لیں ویسے تو یہ وہ سب دلائل ہیں جو آپ جانتے ہیں صرف یہ ہے کہ ہر روز ایک نئی شہادت آتی ہے اور آتی رہے گی گجرات میں قومی اسمبلی کے آٹھ ہلکیں ہیں اور سبائی اسمبلی کے سترہ ہیں اب قومی اسمبلی میں جو ووٹ ہیں جو ظاہر ہے تھپے باد میں لگایا گیا ہے ان میں اور سبائی اسمبلی کے ہلکوں میں ایٹی نائن تھاؤزنڈ کا فرق ہے یعنی نوے ہزار سے ایک کم جس نے قومی اسمبلی ووٹ ڈالا اس نے سبائی میں بھی ڈالا کوئی بارہ چودہ سو کا فرق ہوتا اتنا بھی نہیں ہوتا کبھی ہوتا ہی نہیں اور چھے ہلکے ایسے ہیں جہاں پہ مسترد شدہ بہت زیادہ ہیں جیتنے والے کی لیڈ کم ہے جیسے وہ ملتان میں ہے سابزادی جو ہیں شاہ وحمد قریشی کی دیکھیں آج لطیفہ کیسا دلچسپ ہوا کہ میں جمائمہ کا نام بھول گیا حالانکہ میں جاتا تھا وہ بیچاری کر خان صاحب گھر میں نہیں ہوتے تھے تو وہ میں وہ کہتی تھی ملازمہ سے جلدی کرو چائے بناؤ ہیں جی صاحب کا دوست آیا اردو بڑے اچھی بولتی تھی لہ جہاں تو ظاہر ہے ایک تھوڑا فرق تھا تو جمائمہ خان کہتی ہے میں جمائمہ خان ہوں کیونکہ میرے بیٹے خان ہے سارے دنیا اس کے حق میں کہ بھائی دے رہی ہے آپ بنگلہ دیش میں مجھے کہ رات کو بنگلہ دیش سے ایک میسیج آیا کہ میں آپ کا سنتا ہوں پروگرام اور میں بڑا آپ کو یعنی اس نے تعریف کی جس کا میں مستقب تو نہیں ہوں زیادہ تو وہ آپ سری لنگا کے مسلمانوں میں ریفرینڈم کرا لیں انڈونیشیا میں کرا لیں مسلم ورلڈ میں موسٹ پپلر لیڈر کار کل وہ نہ رہے اقتدار میں آنے کے بعد وہ دوسری بیعث ہے اردوان تھا سب سے پپلر مہاتیر تھے اب وہ پپلر آیا اور وہ وجہات بہت ہیں اس پر کسی دن بات کر لیں گے اچھا آپ دیکھ لیجئے آپ این اے فیفٹی تھری چودری نسار جیسا آدمی what a great politician اگر انعاہ اتنی بڑی نہ ہو پاکستان میں کوئی شخص نہیں جی چودری نسار سے زیادہ سیاسی باریکیوں کو سمجھتا ہے میں رہا خیال پہ 45 میں پی ٹی آئی کا بوٹر نام نہیں ہم نے سنا تھا کرنل ریٹائیٹ ظاہر ہے ریٹائیٹ کرنل اجمل صابر صاحب کے بوٹ ہیں بیاسی ہزار to be exact بیاسی ہزار گیرہ اور چودری نسار صاحب کے سنتالیس ہزار ایک سو ساٹھ اور نون لی کے ہیں اکتالیس ہزار پانچ سو چھینویں اور اس کی فتح کا اعلان کر دیا تاریخ کا سبق کیا ہے تاریخ کا سبق یہ ہے کہ اسے کوئی سبق حاصل نہیں کرتا انسان اپنی خواہشات اور جبلتوں کا سیر ہے اور اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ یہ زمین خدا کی یہ زمین انسانی خواہشات کی چراغہ نہیں ہے اب بھی وقت ہے اب بھی باز آ جاؤ حنیف رامی نے کہا تھا باز آؤ اور زندہ رہو میں کہتا ہوں باز آؤ اور پھلو پھولو جو آدمی غلطی تسلیم کر لیتا ہے فضائل بنیاز ڈاکو تھے ڈاکو اور بہت بڑے ڈاکو تھے ایک پورے لشکر کے ساتھ دعویٰ کرتے تھے توبہ کر لی تو اس عہد کے علیاء بھی ان سے ملاقات کے لیے درخواست کیا کرتے تھے اور امیر المومنین حاروشید کو تو بڑے مشکل سے اجازت ملتی تھی توبہ کرو توبہ ہم سب کو میں ان سے نہیں کہہ رہا ہا جن کی رائے سے مجھے اختلاف ہے جن کے عمل سے اختلاف سب کو پوری قوم کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں توبہ کریں رائے راست پہ چلیں پاکستان کا بڑا پوٹنشل ہے پاکستان کا ایک سپر پار کا پوٹنشل ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سکسٹیز میں کہا گیا تھا پھر ہم بھٹک گئے حالانکہ یوب خان کے دور میں ایک بہت بنیادی خامی تھی کہ جمہوریت نہیں تھی پھر بھی یہ ساتھ آٹھ پرسنٹ پہ گروہ کر رہا تھا کوئی ٹھنڈے دل سے سوچیں غور کریں باز آئیں اور پھلے پھولیں آپ کا بہت بہت شکریہ